اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت پاکستان کو چوروں کے حوالے کر دیا گیا ہے اس وقت پاکستان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیا گئے ہیں جو کریمینل ہیں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں اگر یہ لوگ پاکستان کے اوپر قابض رہے اگر یہ لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے تو پاکستان کی سلامتی کو اور پاکستان کے نیوکلر پروگرام کو اور پاکستان کی فوج کو بھاری نقصانات برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں ناظرین کام گنشتہ روز اسلام آباد کے اندر جو سابق فوجیوں نے پریس کانفرس کی اس میں وہ فوجی بھی شامل تھے جو پاکستان بنانے کی تحریک کا حصہ تھے اس میں وہ فوجی بھی شامل تھے جو پاکستان کے اندر فوج کے پہلے بیج کا حصہ تھے پہلے لانگ کورس کا حصہ تھے تو پاکستان کے اندر جو گنشتہ روز سابق فوجیوں کی پریس کانفرس ہوئی ہے اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ اب پاکستان کی جو قوم ہے وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے جبکہ امپورٹڈ سرکار اور ان کی طرفداری کرنے والے چند لوگ دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں اب گدشتہ روز جو پریس کانفرس ہوئی ہے اس پریس کانفرس کے اندر سابق فوجیوں نے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل کے موجود باجوا سے اور اسی طرح سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی جو عالی فوجی قیادت ہے ان سے یہ مطالبہ کیا درخواست کی کہ فوری طور پر الیکشن کروانے چاہیے اسملیہ ختم کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان اس وقت مختلف طرح کے سنگین بہرانوں کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر مہنگائی کی وجہ سے میشت ڈوب رہی ہے لوگ پریشان ہو چکے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان پر جو پاکستان کے دشمن ہیں بھارت اسرائیل امریکہ اور دیگر دشمن وہ نظریں گاڑے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کب پاکستان ڈیفالٹ ہو اور کب پاکستان کو لوٹا جائے اور کب پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کے نیکلر پروگرام کو نقصان پہنچایا جائے نازم کام گدشتہ دوز جو سابق فوجیوں کی پریس کانفرس ہوئی اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر آپ بے نیچے سے لے کر اوپر تک سارے لوگ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ امران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے امران خان کے خلاف سادش ہوئی ہے امران خان کو جس سے سادش کے ساتھ نکالا گیا ہے اس سے سادش کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بھگت نہ پڑے گا لہٰذا الیکشن کروا دیے جائے اگر امران خان جیتے ہیں تو انہیں اقتدار سوم دیا جائے تو ایک یہ پریس کانفرس ہوئی اس کے بعد اب جو پاکستان کے اندر آگے کیا ہونے والے ہیں یعنی اس پریس کانفرس کو رکوانے کی کوششیں ہوئی جو اسلام آباد پریس کلب ہے پریس کلب ہے اس سے جو سابق فوجی تھے ان کو پریس کانفرس نہیں کرنے دی گئی انہوں نے پریس کلب کے باہر پریس کانفرس کی ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ ابھی بھی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور شہباز سرکار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف ناظرین کرام جو امران خان ہیں انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں امران خان نے گدشتہ روز ایک بیان کی اندر یہ بات کہی ہے کہ اب میں وہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے میں نے نہیں کیا اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں نے بہت برداشت کر لیا بہت کچھ سہ لیا اور بہت مجھے لولی پاپ دے دیا ٹرک کی بتی کے پیچھے مجھے لگا دیا گیا لیکن اب کی بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اب فیصلہ کن مارکہ لڑوں گا یہ امران خان نے گدشتہ رات کو یہ بیان دیا ہے اور جو قریبی ذرائیں ہیں ان کے ذریعے سے یہ معلومات سامنے آئی ہیں راجعہ کام سچی بات یہ ہے کہ امران خان کو ہمیشہ کے لیے آؤٹ کرنے دفن کرنے کا یہ پلان بنا چکے ہیں انہوں نے پلان بنا لیا ہے کہ امران خان کو دوبارہ نہیں آنے دینا تو اسی لیے یہ امران خان کے خلاف ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں اب رات رانہ سناولہ نے جو کہ کریمینل ہے جس نے پچیس مئی کو لوگوں پر تشدد کروایا پولیس کے ذریعے سے اور گلو بٹوں کے ذریعے سے اور آنہ سناولہ نے راج کو ایک بیان میں یہ بات کہی ہے کہ میرا پکہ ارادہ ہے امران خان کو گرفتار کرنے کا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ امران خان کو گرفتار کر کے ملک کے اندر انتشار اور فساد کو پھیلانا چاہتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سکون ہے یہ بھی برباد ہو جائے ویسے تو پاکستان دو مہینوں سے غیر یقینی کا شکار ہے اور لوگوں نے کمپنیوں نے پیسہ نکال لیا ہے اور جو مختلف انویسٹرز ہیں وہ اپنی پیسہ نکال کر یہاں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کاروباری حضرات پریشان ہے نیچے سے اوپر تک ہر پاکستانی پریشان ہے تو اب یہ لوگ امران خان کو گرفتار کر کے مزید ہنگامیں برپا کروانا چاہتے ہیں یاد رکھیں طاقت کے ذریعے سے کبھی بھی کسی بھی شخص کو یا کسی بھی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا ہے آخر کار مزاکرات کرنے پڑتے ہیں طاقت کا استعمال سے جو حالات ہیں وہ مزید بگڑتے ہیں انہوں نے پچیس مئی کو طاقت کا استعمال کیا اس سے حالات اور بگڑ گئے ہیں لوگوں کے اندر امران خان کی مقبولیت اور بڑھ گئی ہے اگر یہ لوگ رکاوٹیں کھڑی نہ کریں اور پورے پاکستان سے لوگوں کو آنے دیں تو ریکارڈ ساز جلسے امران خان کر سکتا ہے ریکارڈ ساز جو کراؤڈ ہے وہ امران خان جمع کر سکتا ہے اس نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے تو بھارہا لازمی کا امران خان نے تمام کے تمام آپشن تمام کے تمام راستے استعمال کیے ہیں اور انہوں نے بڑا تحمل کیا بڑی وسط زرفی کا مظاہرہ کیا اور بڑا صبر کیا لیکن اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب فائنل آور شروع ہو چکا ہے اب آخری آور ہے اور وہ فیصلہ کن مارکہ لڑیں گے اگر وہ گرفتار کرتے ہیں اگر اسے نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی سامنے آئے گی اور پھر قوم بھی بدلہ لے گی شاہ محمود قریشی پہلے ہی کیا جکے ہیں کہ کھلاڑیوں کو اور ورکرز کو تیار رہنا ہوگا کپتان کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو پورے پاکستان کے اندر ترکی پلان پر عمل ہوگا یعنی جس طرح سے اردگان کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی تو لوگ سڑکوں سے باہر نکل آئے ٹینکوں کے اوپر چڑ گئے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے بلکل اسی طرح سے ترکی پلان پر عمل کیا جائے یہ شاہ محمود قریشی نے گدشتہ دنوں یہ بیان دیا ہے نازوی کام دوسری طرف سے جو پاکستان کی موجودہ فوجی قیادت ہے ان کے جو چیرمن جوائن چیف آف سٹاف ہیں جنرل ندیم رضا انہوں نے گدشتہ روز واضح وارننگ دی ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ نیوکلئر پروگرام پر بات نہ کی جائے پاکستان کے تین ٹکڑے ہونے پر بات نہ کی جائے حالانکہ نازوی کام خدشات کا اظہار کوئی بھی کر سکتے ہیں وہ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان سنگین حالات سے دوچار ہے جب پاکستان سنگین حالات سے دوچار ہے تو ایسے میں سنگین حالات کو بتانا اور اس کے جو نتائج ہیں اس سے آگاہ کرنا یہ ہر پاکستانی کا حق ہے تو بھارحال پاکستان کی فوجی قیادت نے کہا ہے کہ جو نیوکلئر پروگرام ہیں اس پر بات نہ کی جائے اور ایٹمی جو اساسے ہیں ان پر متنازع گفتگو بھی نہ کی جائے اور پاکستان ٹکڑے ہونے کی بات بھی نہ کی جائے لیکن اب سب قوم یعنی پوری قوم یہ بات جان چکی ہے کہ کون ہے جو پاکستان کے اندر چوروں کو فی الحال پاکستان کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کر رہے ہیں زبردستی مسلط ہے ناظرین کام یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کے لیے الیکشن کے اناؤسمنٹ ہو جائے شاید عمران خان کو جو ان کے مطالبات ہیں ان کو مان لیا جائے ناظرین کام یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہمیں نہیں لگ رہا کہ الیکشن فوری ہونے والے ہیں اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں یا ناظرین اکرام عمران خان کو دوبارہ یہ واپس لانے کے لیے یہ راضی ہو چکے ہیں ایسا ہمیں ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے منظر نامہ اس وقت صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا اس کو روکنا بھی ہے اور اس کو میں نے مختلف آپشن بتائے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو پلان ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں نمبر ایک ان کو راستے سے ہٹا دینا ہمیشہ کیلئے ختم کر دینا نمبر دو یہ ہے انہیں گرفتار کر لینا جس پر اس وقت عمل ہو رہا ہے نمبر تین ان کی جماعت کے لوگوں سے لوگوں کو توڑنا اور ان کی جماعت کو ختم کرنا یہ بھی ایک آپشن ہے اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام عمران خان کی جو کردار کشی ہے پروپیگنڈا مہم ہے وہ بھی جاری ہے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ الیکشن نہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ عمران خان کا مطالبہ پورا ہو رہا ہے چوروں نے پاکستان کے اوپر مسلط رہنا ہے جس کو عوام نہیں مانتی ہے اور عوام کی رائے کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں یہ آتش فشاں کو یہ پھٹانے کے مترادف ہے آتش فشاں ایک لاوہ ہے وہ پک رہا ہے یہ جب پھٹے گا سب کو بہا لے جائے گا اب ناظرین اکرام بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت ناکام ہو چکی ہے وہ اس لیے کہ گدشتہ روش شہباز شریف نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ میں ترکی گیا میں سعودی عرب گیا میں یوے گیا اور میں نے چائنہ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں پیسے دیں ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ سے بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی لہٰذا آپ تعاون کریں ہمارے ساتھ تو جب آپ پیسے مانگ رہے ہیں تو یہ بھیگ ہی ہو گئی تو سعودی عرب کی جانب سے ایک ریال بھی نہیں دیا گیا ہے ایک روپیہ بھی نہیں دیا گیا یوے کی جانب سے ایک روپیہ نہیں دیا گیا ہے ترکی کی جانب سے ایک روپیہ نہیں دیا گیا ہے اور چائنہ نے بھی انکار کر دیا تو چار دوست ملکوں کی جانب سے یہ انکار ہو چکے ہیں اور پھر بھی یہ حکومت بزید ہے کہ ہم کامیاب ہیں جب اس حکومت کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے پاکستان کی عوام نہیں مانتی باہر کے لوگ کیسے مانیں گے وہ اس حکومت پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں وہ اس کو ایک ارپیہ نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ اپنا پیسہ بھی نکال رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی مجرم ہیں لوگوں کا پیسہ لوٹ کر پاکستان کا کھا گئے ہیں تو اگر ہم پیسے دیں گے تو یہ اور کھا جائیں گے تو اس لیے شہباز شریف کو کہیں سے کچھ نہیں مل رہا ہے الٹا اس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کی ساکھ کو نقصان ہو رہا ہے بہرانہ سے کام پاکستان کی عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں اسمبلیاں توڑ دی جائیں فیر الیکشن ہو جس کے پاس منڈٹ ہو وہ پاکستان کا حکمران بنے لیکن چور اور ڈاکو اور کریمینل لوگوں کو پاکستان کے اندر مسلط کروانا اس کو عوام نے مسترد کر دیے ہیں بارہ رجوع کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کر دیں مزید خبروں کے لیے میرا نئے یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا ابھی سبسکرائب کر لیں آپ تک کے لیے تہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ